سشٹی کی سچائی کا پولیس کریں گے پردہ فاز جھنک بھول جائیں گے اپنی آدھ داست کیا ہوگا انرز اور جھنک کا دوست تو پتہ آدھے کی شو میں دیکھا جائے گا کہ تیجس اور سشٹی مل کر جھنک کے ایک سرینٹ کی جو پلاننگ کرتے ہیں وہ کامیاب ہو چکی ہوتی ہیں کیونکہ تیجس نے جھنک کو بے ہونسی کی حالت میں کار میں بٹھا کر اسے ایک تالاپ میں گرا دیا ہے اور یہ بات جیسے ہی آدھے تیور انرز کو پتہ چلی ہے وہاں پولیس سٹیسن میں جا کر اے فائر درج کرواتے ہیں اور انہیں وہی پر تیجس پر سکھ ہوتا ہے اور سشٹی پر بھی یہ چال سشٹی اور تیجس نے چلی یہ بات ہے انرز کو بکھو بھی پتہ ہے اس لئے گھر آتا ہے اور وہاں یہاں پر تیجس کو فون کا نکلے سشٹی کو کہتا ہے کی پتہ کرے کہ آخر تیجس ہے کہاں تیجس پہلے ہی جا چکا ہوتا ہے جھنک کو ڈوبا کر شرین اگر جا چکا ہوتا ہے اور سشٹی بوس ہاؤس میں ہوتی ہے اور سبھی لوگ یہاں پر انرز پر چلانا شروع کر دیتے ہیں زارشی پوچھتی ہے کہ تم اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو ہمیں کیا پتہ ہے کہ وہ لڑکی کہاں گئی ہے وہ تو ہے ایسی ویپاسہ بھی اس کے چرطر پر انگلی اٹھاتی ہیں لیکن جھنک کے خلاب جو ہے انرز ایک بات نہیں سنتا ہے وہاں سب کو موتوڑ زواب دیتا ہے اور اورسی سے بھی کہہ دیتا ہے کہ وہ اس کے لئے فکر کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی زندگی ہے اور اس کی جان بچی ہے تو وہ ہے صرف جھنک کی وجہ سے اور جھنک سے وہاں پیار کرتا ہے یہ سب چان کر ارسی بوکلا جاتی ہے اور گستے سے لال ہو جاتی ہیں اور تماشا کر دیتی ہیں وہی یہاں پر ایک گریجی نہر کے پاس جاتے ہیں جیسے ان کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کار ڈوبی ہوئی ہے وہاں دیکھتی ہے اور باہر نکالتے ہیں گاہ والے جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک لڑکی ہے وہاں جھنک بےہنسی کی حالت میں انہیں ملتی ہیں یہاں تک کہ وہاں مر چکی ہوتی ہیں اور یہاں پر سبھی لوگ اسے آسرم لے کر آتے ہیں لیکن جیسے ہی آسرم میں جھنک کو آنے والے وقت میں جیسے ہی ہو سائے گا کچھ وقت کے بعد اسے یہ پتہ نہیں ہوا کہ اس کا نام کیا ہے اور کہاں سائے ہیں اور کون ہیں یہ سب جان کر وہاں حیران ہو جاتی ہیں وہیں سبھی لوگ بھی حیران ہوتے ہیں ویل آباک شو میں دکھا جائے گا کہ پولیس کو پتہ چل جائے گا کہ جہنک ایکسٹین کے پیچھے تیجس کے ساتھ جس کا ہاتھ ہے وہ ہے سشٹی اور یہاں پر سشٹی کو لینے بوس ہاؤس میں پولیس آئیں گے اور اسے گراب تار کر لیں گی یہاں دیکھ کر ارشی بوکلا جائیں گی ویل پولیس سشٹی کو آریسٹ کر کے بوس ہاؤس سے لے جائیں گے دیکھ کر سب حیران ہو جائیں گے ایکسٹین کے بعد کہانی میں نئے موڑ آنے والا ہے اور جلد ہی فرانس کو نئے ٹویٹس دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو گائیس آپ کتنے ایکسٹین تھے نئے ٹویٹس کو دیکھنے کے لیے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں تھانکس ور پوچنگ